رمضان المبارک کی راتوں میں قیام یعنی قیام اللیل ایک بہت افصل عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے الفاظ ہیں من قوم رمضان ایمان و احتصابا غفر لہو ما تقدم من زمبی جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت اور ارادے سے قیام کیا اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے رمضان کا قیام اللیل یہ وہ عمل ہے جو فرض اور واجب تو نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معقدہ ہے یہ وہ سنت معقدہ ہے جو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں کیا اور پھر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت معقدہ کہ آپ رمضان میں ایک قرآن کا دور کرتے تھے اس کی تکمیل کا ذریعہ بھی بنتا ہے تو لہٰذا رمضان کا قیام اللیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سنت معقدہ کی تکمیل کا ذریعہ ہے اور فرض اور واجب نہ ہونے کے باوجود اتنا بڑا باتہ ہے کہ سارے گناہ بخش دیے جائیں گے لہٰذا اس کا احتمام ضروری ہے باقی سال میں راتوں میں قیام اللیل یا تحجد کے اوقات رات کی آخری تہائی یا رات کا آدھا یا نصف حصہ ہے لیکن رمضان کی راتوں میں عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد فجر کی آزان تک کسی بھی وقت میں جب کوئی شخص نوافل ادا کرتا ہے تو یہ قیام اللیل کے زمرے میں شامل ہے اور یہ خاص سہولت خالصتاً رمضان کی راتوں کے لیے مخصوص ہے اب یہ قیام اللیل جو ہے مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے جہاں سہولتیں میسر ہیں وہ مسجد میں بھی ممکن ہے خواتین اگر گھر میں قیام اللیل کرنا چاہتی ہیں یا ترابی پڑھنا چاہتی ہیں تو اس میں نوافل کا اتمام کیا جائے گا اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ قرآن کی تلاوت کا عجر سب سے زیادہ تب ہے جب اس کو نماز کی حالت میں پڑھا جائے قرآن اکثر کے چونکہ حفظ میں نہیں ہے تو نفل نماز میں کسی سنت یا فرض رقتوں میں نہیں صرف اور صرف نفل رقتوں میں حیاتِ طیبہ کے ایک واقعے سے ثابت ہے کہ قرآن کھول کر پڑھا جا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے غلام زکوان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکھے ہوئے قرآن کے سکرپچر یا صحیفے سے نفل نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا یہ حدیثِ تقریری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل ہوتا دیکھا اور اس سے منع نہیں کیا گیا لہٰذا نفل رقتوں میں قرآن کو کھول کر بھی پڑھا جا سکتا ہے تو ہم نے جتنا ناظرہ قرآن اس دن کے لیے اپنا مقرر کیا تھا اس کو مختلف رقتوں میں ایک رکو یا دو رکو یا ایک یا دو یا چار صفحے یا ایک ایک رکت میں ایک ایک روبہ یا اس سے زیادہ پڑھ کے اس کو زیادہ عجر بھی سمیٹا جا سکتا ہے اور اپنے ناظرہ قرآن کو نماز کی حالت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے اس کے لیے کوئی چھوٹا پاکٹ قرآن یا الگ الگ سپارے رکھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے قیام کی حالت میں اس کو ایک ہاتھ میں تھام لیا جائے گا اور رکو میں جانے سے پہلے یا تو دوسرے ہاتھ میں تھاما جائے یا پاس کسی چھوٹے سے ٹیبل یا سائیڈ ٹری کے اوپر اس کو رکھ کر رکو اور سجود کے بعد واپس اس کو اٹھایا جا سکتا ہے اور اگر ہاتھ ہی میں پکڑ کے رکو کیا جائے تو ایک ہاتھ میں رکو کے دوران اگر قرآن ہوگا تو اس ہاتھ کو اگر گھٹنے میں یا تشخد میں بھی ٹانگ پر نہ رکھا جائے اور قرآن کو سپارے کو ہاتھ میں رکھا جائے تو یہ بھی پرمیسبل ہوگا لیکن یہ خالصتاً نفل رکتوں کے لیے ہوگا تو یوں خواتین اکیلی اپنے تحجد کے وقت میں یا عشاء کی نماز کے بعد اپنے سپارے کو بھی اپنے قرآن میں ادا کر سکتی ہیں اور یہ بہترین قیام اللیل کا طریقہ ہے جو حیاتِ طیبہ کے واقعے سے ثابت ہے اس کے علاوہ خواتین اگر گھروں میں حافظات موجود ہیں بیٹیاں، بہویں، پوتیاں، نواسیاں یا بہنیں تو پھر اس حافظہ کی جماعت میں بھی قرآن جو ہے وہ ترابی میں پڑھا جا سکتا ہے خواتین کی جماعت کا تصور بھی حیاتِ طیبہ کے واقعات سے اور احادیث سے ثابت ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں خواتین کی جماعت کا طریقہ سکھایا گیا ہے مردوں میں امام جب جماعت کرواتے ہیں تو وہ اقامت بھی پکارتے ہیں اور پچھلی سب سے بڑھ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں لیکن خواتین کی جماعت کا یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب ایک خاتون امامت کرائیں گی تو وہ اقامت نہیں پکاریں گی اور وہ پہلی سب کے درمیان ہی میں کھڑی ہوں گی خاتون امامت کرانے والی پہلی سب سے آگے نہیں کھڑی ہوں گی اور یہ چیزیں حدیث سے ثابت ہیں اب جب ایک طریقہ اقار بتایا گیا ہے تو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ خواتین کی جماعت کا تصور موجود ہے اور اجازت موجود ہے طریقہ اسی چیز کا بتایا جاتا ہے جو پرمیسبل ہے اگر یہ پرمیسبل اور الاؤڈ نہ ہوتا اور دین میں اس کا تصور نہ ہوتا تو یہ دو طریقے اور یہ دو سلیکے نماز میں خواتین کی امامت کے نہ سکھائے جاتے اور ویسے بھی حیات طیبہ میں ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابیہ جو حافظہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاقید فرمائی کہ اپنے گھر میں مسلمان خواتین کی امامت کروائیں اور بعد جماعت نماز کا احتمام کریں تو لہٰذا خواتین اپنے گھروں میں امامت کروا سکتی ہیں اور خواتین کی امامت میں ترابی ادا کی جا سکتی ہے